جی وی آر لائب نا بسم اللہ اخمان رحیم رب بشراح لصدری ویسر لیامری وحلال اقدتم اللسانی یفقو قولی آج میں اپنے سپیشل اپیسوڈ کے ساتھ اور ایک سپیشل گیسٹ کے ساتھ دوبارہ حضر خدمت و جناب سیداد گلوبل ٹاک شو میں آج میری بہت پیاری سی مہمان ہے جن کے بہت زیادہ فالورز ہیں بہت سے دلوں کی دھڑکن ہے بہت سارے دلوں کو اللہ تعالیٰ تو دھڑکن دیتا ہی ہے سانس دیتا ہی ہے مگر یہ بھی ایک سلسلہ ہے بہت سارے دلوں کو دھڑکن دینے کا جہاں ان کے بہت سارے مدہ ہیں ان سب میں ایک میں بھی ان کی مدہ ہوں جناب جن کو یہ جانتی بھی نہیں ہوں گی اور یہ آج دیکھ رہی ہے ماشاء اللہ سے I welcome you to my show Dr. Rufina Somro I'm really honored کہ besides your very busy schedule you took out time and accepted my request to come as a guest speaker in my talk show السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ I'm really honored آپ نے اتنا for your kind introduction سب کی تو میں نہیں ہوں لیکن بہت مہربانی بہت شکریہ for this introduction نہیں نہیں بالکل well deserved آپ بالکل deserve کرتی ہیں جو آپ community کے لیے ماشاء اللہ سے جو آپ کام کر رہی ہیں جہاں جہاں پہ آپ ایک جانی مانی شخصیت ہیں پاکستان کی اور ویسے پاکستان کے علاوہ بھی اب جہاں میں دیکھ رہی ہوں ہم سعودیہ میں یہاں پر مقیم ہیں globally بھی اور جب میں نے دیکھیں جب اپنی post ڈالیے آپ کے بارے میں یقین مانیں میرا جو inbox تھا whatsapp تھا بھر گیا سب نے کہا ارے یار یہ کسی نے کہا میری بھابی کا انہوں نے علاج کیا ہے کسی نے کہا میری امی کا انہوں نے علاج کیا ہے کسی نے کہا میرا علاج کیا ہے تو دیکھیں آپ ماشاء اللہ سے کتنے لوگوں کی ماشاء اللہ سے دعائیں جو ہیں وہ ماشاء اللہ وہ آپ کو اٹھا رہے ہیں اللہ کا کرم ہے الحمدللہ جب بھی breast cancer کا جسے کہتے ہیں نام آتا ہے تو ڈاکٹر رفینا سومرو کا نام ضرور آتا ہے آگے چلتے ہیں باتوں کا سلسلہ لے کر بہت سارے لوگ آپ کو جانتے ہیں مگر پھر بھی ایک بریف سا میں انٹرودکشن آپ کے بارے میں دینا چاہوں گی صرف ٹو لائنس انٹرودکشن جس کو کہتے ہیں کہ Dr. رفینا سومرو جوہاں is working as a profession of surgery and head of department of surgery at Liyakatat National Hospital Karachi and Medical College Karachi and is also a chair person of postgraduate medical education committee of the same institute آگے چلتے ہیں جنب آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کیونکہ آپ کے سپیشلائزیشن اور آپ کا ڈومین جو بیسک ہے وہ breast cancer کے اوپر ہی ہے تو ہم یہاں سے بات کرنا شروع کریں گے ڈاکٹر صاحبہ کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آج ہم باتیں جو لیمن ہے اس کی زبان میں بات کریں گے تاکہ جو کومن مین ہے اس کو زیادہ زیادہ medical terms میں ہم بات نہیں کریں گے تاکہ ان کو سمجھ میں آئے ملکل صحیح ٹھیک ہے جی تو ہم سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ اس کو اگر define کیا جائے کہ cancer ہے کیا اور how common is it in پاکستان i think اللہ میہ نے ہمارے جسم میں ایک نظام organized way رکھا ہوا ہے کہ ہماری body کے cells جو ہیں وہ divide ہوتے اور ایک organized manner میں ہوتے ہیں چھوٹی انگلی ہمیشہ چھوٹی رہے گی ہاتھ کی بڑی انگلی ہمیشہ بڑی رہے گی body ایک چھوٹے چھوٹے cells سے بنا ہوتا ہے اور یہ کچھ cells یا خلیے جو ہوتے ہیں وہ آپ یہ سمجھ دیں کہ body کے control mechanism سے نکل جاتے ہیں شیطان بچے بن جاتے ہیں اور وہ کہنا نہیں مانتے body کے control mechanism کا وہ اپنی مرضی سے divide ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ abnormal cells ہیں وہ اپنی مرضی سے divide ہوتے ہیں body کے control mechanism سے نکل جاتے ہیں اور یہ cells بناتے بناتے ایک گچھلی کہہ لیں lump کہہ لیں tumor کہہ لیں بنا لیتے ہیں اور یہ پھر یہ ساری جگہ پہ ہوتا ہے breast میں یہ یہاں سے نکل کے پھر under arm کے glands میں جاتے ہیں اور خون کے ذریعے پھر جسم کے کسی اور حصے میں جا سکتے ہیں آپ کا دوسرا سوال ہے کہ کتنا ہے تو i think پاکستان میں اس کا incidence بیسا ہی ہے جیسے ویسٹ میں ہے کہ ہر آٹھ نو میں سے ایک خاتون کو breast cancer ہونے کا چانس ہے جو دوسری چیز یہ میں publish بھی کر چکی ہوں جو ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری average age جو ہے وہ western countries سے کم از کم دس سال پہلے جیسے وہاں پہ peak age جو ہے نا وہ 50 to 65 ہے یعنی 5th decade میں پاکستان میں جو peak age ہے وہ 4th decade میں 45 ہے تو on an average ہم دس سال پہلے دیکھ رہے ہیں اور اگر میں اپنی data کو دیکھتی ہوں which comprises about good 14,000 patients کہ اس میں 7% جو patients ہیں نا وہ less than 30 years of age ہیں تو آپ یہ سمجھے کہ ہم second decade 20 to 30 میں بھی بہت زیادہ cancer دیکھ رہے ہیں تو alarming چیز یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا advance stage پہ دیکھتے ہیں اور تھوڑا سا younger age میں دیکھ رہے ہیں which is different from the west اچھا آپ کے پاس hospital کے اندر ہے وہ کس age کے جو ہیں زیادہ تر عورتیں آتی ہیں اور وہ کون سے stage میں آتی ہیں ہمارے پاس جو عورتیں زیادہ آتی ہیں وہ جیسے میں نے ارز کیا کہ main جو bulk ہے نا وہ 40 سے 50 کے درمیان ہے but ہمارے پاس significant number جو ہے جو 50 سے 60 کے درمیان بھی ہے اور جو ہمارے young age میں بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 30 سے کم عمر میں بھی جو نا 7% لوگ ہیں لیکن جو major bulk ہے وہ آپ کو 40 سے 50 کا ملتا ہے stage 1 دنیا میں جہاں western countries میں جہاں آپ کی screening موجود ہے وہاں majority 50 to 60% stage 1 میں ڈائیگنوز ہوتے ہیں which is the earliest stage ہمارے پاس پاکستان میں کوئی national screening program نہیں ہے تو ہمارے پاس جو stage 1 میں وہ less than 10% ہے میرے پاس جو majority ہے 50% لوگ جو ہیں وہ stage 2 میں آتے ہیں اور stage 3 میں بھی کوئی 30% کے قریب لوگ ہیں تو major bulk stage 2 کا ہے لیکن جہاں ہماری خواہش ہے کہ ہم stage 1 میں دیکھیں وہ western countries کے مقابلے میں جہاں 50% ہے ہمارے پاس 10% بھی نہیں ہے اس سے کمی ہے بہت شکریہ آپ کے ریویل آئے کا اچھا اس کی basically stages ہوتی کتنی ہے چار stages ہوتی ہیں stage 1 جو ہے وہ earliest ہوتی ہے اور stage 4 وہ ہوتی ہے جو breast سے نکل کے کہیں جسم کے اور حصے میں چلا جائے lung liver bones تو اس کو ہم stage 4 کہتے ہیں stage 1 ہے جو کہ بہت ہی چھوٹی گھٹلی ہے دو سینٹی میٹر سے کم ہے بغل میں نہیں گئی ہوئی ہے تو وہ stage 1 ہوتی ہے تو ہم ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم earliest اور چھوٹی سے چھوٹی size پہ پکڑیں جب وہ پھیلی ہوئی نہیں ہے اس time علاج بہت آسان ہو جاتا ہے اور بلکہ آپ مکمل طور پر you can use the word cure for the cancer اچھا اچھا اس کو جلدی کیسے پکڑا جاتا ہے اور گھر میں ایک عورت جو ہے وہ کیسے پتا اپنے آپ کو check کیسے کرے اس کو کیسے پتا چلے گی مجھے cancer ہے اس کی symptoms تین طریقے ہیں کہ آپ early diagnose کرتے ہیں ایک تو ہر عورت کو چاہیے کہ اپنے breast کا معاینہ مہینے میں ایک دفعہ خود کرے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اور ایک عورت آتی ہے اتنی بڑی بڑی گھٹلی ہے کب پتا چلی کل رات کو پتا چلی because to begin with اس میں کوئی درد نہیں ہوتا ہے اور عورت اتنے مصروف ہوتی ہیں یا علم نہیں ہوتا ہے کہ اپنی صحت پر for various reasons توجہ نہیں دیتی ہیں انسان کا دماغ بھی اس طرف جاتا ہے جہاں درد ہوتا ہے تو جب توجہ نہیں دیتی ہیں تو اتنی late stage پر ان کو پتا چلتا ہے جب accidentally یا ان کو درد ہو ایسے تو پتا چل جائے تو اگر ہم اپنے آپ کو مہینے میں ایک دفعہ خود دیکھیں اور دوسرا طریقہ کار ہے examination اپنی کرائیں by a trained person اب وہ ضروری نہیں ہے کہ breast surgeon ہو آپ کو oncologist gynecologist جنرل فیزیشن even میں نے nurses کو اور midwives کو جو train کیا ہے جو ہماری کچھی آبادیوں میں جا رہے ہیں وہ بھی diagnose کر سکتے ہیں اگر آپ ان کو صحیح سے train کریں اور جو تیسری چیز ہے breast کا special x-ray ہوتا ہے mammogram چالیس سال کے بعد اگر آپ regular screening mammogram کریں تو on and average آپ breast cancer کو دو سال پہلے diagnose کر سکتے ہیں اور چھوٹی سے چھوٹی one eighth of an inch بھی diagnose کر سکتے ہیں تو جب ہمارا یہ ہے کہ جب ہم بہت early stage پہ چھوٹی سے چھوٹی tumor کو diagnose کریں گے تو ہم وہ تب تک پھیلا ہوا نہیں ہوگا اور ہم اس کو مکمل طور پر treat کر سکتے ہیں صحیح چیک ہے اچھا یہ جو mammogram کے حوالے سے جو آپ اس طرف آ گئی ہیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس کو کیسے کروائے جاتا ہے اور کتنے کتنے عرصے میں اس کو کروانا چاہیے 40 سے اوپر تو آپ نے بتایا مگر اس کا عرصہ mammogram جو ہے نا ایک special x-ray breast کا ہوتا ہے اور یہ dedicated machine پہ ہوتا ہے عام machine پہ نہیں ہوتا اس machine پہ سوائے breast کے x-ray کے اور کچھ نہیں ہوتا چیک ہے اور لوگ ڈرتے ہیں کہ اس کے side effects ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے ہر breast کے دو x-rays لیے جاتے ہیں side to side اور upside down ڈبا کے ایک seconds کے لیے پنچ کرتا ہے اور seconds کے لیے پنچ کرتا ہے اور لیکن آپ کو on an average بہت جلدی دو سال پہلے پتا چل جاتا ہے اور اس کو 40 سال کے بعد اس وجہ سے کہتے ہیں اس time breast تھوڑا soft ہوتا ہے اور mammogram کی diagnostic yield بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ جو tumor ہوتا ہے وہ white color کا نظر آتا ہے x-ray میں اور young breast جب اس میں breast tissue زیادہ ہوتا ہے تو وہ بھی white نظر آتا ہے young عورتوں میں نہیں کراتے کیونکہ white پہ white background پہ کچھ ڈپتا نہیں ہے جیسے جیسے عورت کی عمر بدلتی چلی جاتی ہے تو breast tissue replace ہو جاتا ہے fatty tissue سے چربی سے جو کہ x-ray میں کالا نظر آتا ہے تو کالے background پہ white ہم کو زیادہ بہتر دکھتا ہے تو 40 سے 50 سال کے درمیان ہم کہتے ہیں کہ ہر دو سال پہ کرالیں اور 50 سال کے بعد اگر سالانہ کرالیں تو بہتر ہے اگر سالانہ نہیں کرائیں تو دو سال پہ کرائیں لیکن جو high risk patients ہیں جیسے کسی کی family میں کسی کو breast cancer ہے جس کو ایک طرف ہو چکا ہے یا کسی کی genetic predisposition ہے یا باقی بہت سادہ risk factors ہیں اگر وہ ان میں ہیں تو ان کو خاص طور پہ regularly اپنے آپ کو screen in میں ڈالنا چاہیے یعنی آپ کا کہنے کے مقصد یہ بھی ہے کہ اگر میں آسان لفظوں میں بولوں تو یہ genetically بھی یعنی اس کا جو purpose ہے جو لوگوں کو catch کرتا ہے وہ genetics کی وجہ سے basic اس کا reason جیسے ہر ایک کو نہیں دس فیصد کے قریب خواتین میں ایسے ہوتا ہے کہ اپنی ہم جس کو موروسی کہلیں یا یہ ایک خاص قسم کی genes ہوتی ہیں جس کو breka genes کہتے ہیں BRCA BRCA 1 & 2 وہ اگر کسی کی family میں ہیں and family میں immediate family members والدہ نانی دادی اگر وہ ان کے پاس ہیں اور ان کو یہ genes میں changes آئی ہیں اور اگر یہ بچہ یا آپ کی genes میں بھی وہ changes آ جائیں تو breast cancer ہونے کا risk بہت بڑھ جاتا ہے تو اگر کسی کو breast and ovary cancer کا بھی تو اگر آپ کی family میں لوگوں کے دونوں طرف cancer ہے young age میں diagnose ہوتا ہے ساتھ میں ovary کا بھی cancer ہے اور ایک سے زیادہ family members کو ہے یا ایک special type کا cancer ہے جس میں کچھ receptors ہوتے ہیں وہ سب negative ہیں تو آپ کی کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ موروسی ہو سکتا ہے اور آپ ان کی genetic testing کراتے ہیں لیکن تقریباً دس ویصد لوگوں میں ضرور ہوتا ہے شکریہ آپ کے ڈیٹیل ریپلائے کا اچھا یہ بائی آپسی کے بارے میں بھی بہت ساری آپ کو بتایا ہے اور تو کوئی مسکنسپشنز بغیرہ ہوتے ہیں میں چاہوں گی آپ اس پر بھی بات کیجئے آج کل کے زمانے میں بائی آپسی کے بغیر کسی بھی مریض کا cancer treatment کرنا میری نظر میں گناہ ہے کیونکہ وہ زمانے گئے پرانے زمانے میں لوگ دوسرے کمرے میں بیٹھتے تھے داگہ بانتے تھے اور انگلی کھینچتے تھے بولتے تھے کہ بیٹا ہے کہ بیٹی ہے وہ زمانے کے بیٹی ہے آج کل کے زمانے میں ہم نہ صرف جو fine needle ہے آج کل ہم لوگ سب کہتے ہیں اسپیشل جو core of tissue آتا ہے core cut chetro cut بائی آپسی کریں اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کیا cancer ہے invasive ہے پھیلنے والی ہے lining کے اندر ہے کیا grade ہے کون سے چیزوں دواؤں سے فائدہ ہوگا تو یہ ساری information آج کل کے دور میں بہت ضروری ہے جو کہ آپ کی پوری complete treatment planning میں help کرتی ہے تو i think اگر بائی آپسی ہم کہتے ہیں no tissue no issue یعنی tissue دوگے بائی آپسی ہوگی تو issue بنے گا تو treat ہوگا اگر tissue نہیں ہے تو issue ہی نہیں ہے اتنا important ہے تو i think بائی آپسی سے لوگوں کو ڈر کیا ہوتا ہے کہ یہ پھیلے گا اب وہ دو دو سال اس پہ بیٹھے رہتے ہیں اور وہ پھیل رہا ہوتا ہے پھر آتے ہیں پھر کہتے ہیں بائی آپسی میں بھائی ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا پھر کیسے پھیلا آپ نے تو بائی آپسی کرا ہی نہیں تو please understand کریں سب لوگ جو دیکھ رہے ہیں کہ بائی آپسی سے چیزیں پھیلتی نہیں ہیں بائی آپسی سے مسئلے حل ہوتے ہیں اس سے علاج ہوتا ہے اس سے بیماری کو پتا چلتا ہے کیا ہے کس قسم کی ہے کون سی دواؤں سے فائدے ہوں گے تو لازمی ہے کرانا صحیح بہت شکریہ بہت سارے لوگوں کی آپ نے آج ماشاءاللہ سے کافی ساری مسکنسپشنز جو ہے وہ کلیر کی ہے الحمدللہ اچھا راپٹر صاحب میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ کیا کچھ اس کی early precautions بغیرہ بھی ہیں یا کوئی کوئی ٹوٹکا کوئی exercise کوئی کھانے آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں دیکھیں جو ہم risk factors کی بات کرتے ہیں کچھ یہ ہیں جو ہمارے کابو میں نہیں ہیں لیکن کچھ وہ ہیں جو ہم کابو میں کر سکتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں جتنے کسی عورت early menarche اور late menopause یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے ہمارے female ہونا بھی ایک high risk ہے کیونکہ جب ہم کوئی ہزار females دیکھتے ہیں تو کوئی ایک male دیکھتے ہیں breast cancer کا تو ہماری جیسے جیسے عمر بڑھتی چلی جاتی ہے رسک بڑھ جاتا ہے تو یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے لیکن جو چیزیں ہم control کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہم first pregnancy before the age of 35 years تو اس کا protective effect ہے اگر ہم عوصتاً دو سال فیڈ کریں بچوں کو تو اس کا بھی protective effect ہے اور کچھ لوگ جو ہے وہ ہم HRT یا hormone replacement therapy جب menopause ہونے والا ہوتا ہے تو عورتوں کے hot flashes ہونے لگتے ہیں اور وہ ان کو hormones کی tablet دی جاتی ہیں ظاہر ہے اگر external hormones دیں گے تو وہ سارے hot flashes ختم ہو جائیں گے لیکن یہ بات proven ہے کہ ابھی hormonal therapy for years together اگر آپ دے دیں گے تو definitely it is a recipe for disaster breast cancer انہیں کا risk بڑھ جاتا ہے میرے خواتین دیکھی ہیں جس کے 45-40 سال میں شروع کی اور کیونکہ ان کو وہ صحیح لگا وہ multi vitamin کر کے کھاتی چلی جاتی ہیں اور 60 سال 70 سال میں آ رہی ہیں کہ ہماری ویٹن کھا رہے ہیں جب تک ان کو cancer نہیں ہو جاتا ہے تو کوئی بھی hormonal therapy external hormonal therapy اگر ہم لیتے ہیں تو اس کو ڈاکٹر کے مشورے سے لینا چاہیے ریگلر میموگرامز کرنا چاہیے اپنا معینہ کرنا چاہیے اور اگر ہو سکے تو اس میں بیچ میں gap دینا چاہیے اس سے دینے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا gap دیتے ہیں تو رسک آپ کا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو gap دینا تو اگر ہم کو ضروری ہے تو hormonal therapy لیں multi vitamin کے طور پر اس کو نہ لیں اور دوسری چیز جو weight gain especially after the menopause تو اگر ہم اپنا موٹاپا کابو میں رکھیں اور especially menopause کے بعد وزن نہ بڑھنے دیں تو یہ بہت ہی بہتر ہوتا ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے اب اس کے لیے میں کیا کرنا چاہیے مرغن غزائیں نہیں کھائیں اور یہ بات جو سب کے لیے ہر بیماری کا علاج میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ برسک واک کریں آپ چار گھنٹے ہفتے میں واک کریں تو اس کا نہ صرف بریس کینسر دل کی بیماریوں باقی بہت ساری بیماریوں کے لیے بہتر ہے اور اگر ہم ایک ہیلڈی ڈائیٹ لیں ایک بول آف فروڈ ایک بول آف سیلیڈ لے لیں اپنی غزہ میں شامل کریں تو یہ بریس کینسر کے لیے بہتر ہے اور اپنی صحت پہ توجہ دیں اپنا موینہ ریگولر کریں جس ڈاکٹر کے پاس جائیں ہمارے ڈاکٹروں کا بھی کسور ہے کہ ہم لوگ جب آتے ہیں تو جس کمپلین کے لیے مریض آیا اسی کو فوکس دیکھا باقی چیزوں پر توجہ نہیں دیتے ہیں تو ہم بہارے پاس بھی جب کوئی مریض آئے اور اگر فیمیل پیشن فیمیل ڈاکٹر کے پاس جا رہیے تو بریس اگزامنیشن اس کا پارٹ ان پارسل ہونا چاہیے تو آئی تنگ ہم ارلی ڈاگنوس کر سکتے آپ نے بتایا جیسے عورتوں کا بریس کینسر کا گھر میں بھی جیسے کچھ تکلیف ہو گئی پانی نکلا لیکویڈ اس طرح سے بہت ساری چیزیں آپ نے بتائی اگر آدمیوں کو بھی چھاتی کا کینسر وغیرہ ہوتا ہے وہ گھر میں کیسے چیک کر سکتے آدمیوں کا جو چیز آپ بولیں کہ آسانی یہ کہ بریس ٹیشو تو ہوتا نہیں ہے چھوٹی سی بھی گھٹلی بہت آسانی سے فیل ہو جاتی ہے جو کہ عورتوں میں اسی سائز کی گھٹلی عورتوں میں فیل کرنا مشکل ہوتی ہے جنرلی مرد حضرات چھوٹی گھٹلی پہ آ جاتے ہیں کیونکہ بریس ٹیشو ہوتا نہیں ہے تو دو سینٹی میٹر کی گھٹلی بھی ہے تو ان کو بہت آسان سے پتا چل جاتی ہے عورت اگر اسپریشلی جس کے ہیوی بریس ہے اس کو دو سینٹی میٹر دونڈے دونڈنے سے بھی نہیں ملتی ہے صحی بات صحی بات چھیک ہوگی اچھا آپ سرجری کی طرف آتے ہیں یہ جو بریس کینسر کی مریض ہوتے ہیں ان کے سرجری کی ضرورت کب محسوس ہوتی کہ بھئی سرجری ان کو ضروری اور کیا تمام پیشنٹ کو ضروری ہوتی ہے یا کچھ کو آپ ریکمینڈ کلتے ہیں نہیں سرجری سب کو چاہیے ہوتی ہے اگر وہ اس پوزیشن میں ہوں کہ ان کے اگر آپریشن علاج کا اہم حصہ ہے اب ہم کو دیکھنا یہ پڑتا ہے اور کچھ مریضوں کو ہر ایک کو ساری چیزیں نہیں ملتی ہمارے پاس جو ٹریٹمنٹ کے طریقے ہیں رپ میں ڈال کے جو انجیکشن دیتے ہیں کیمو تیرپی اور ہارمونز کی ٹیبلٹ ہوتی ہے دوسری ٹارگٹڈ تیرپی ہے اگر بیماری کو لوکل کنٹرول کرنا ہے تو اس کے دو طریقے سیجری اور شوائیں یا ریڈییشن کہتے ہیں وہ دیتے ہیں اگر پورے جسم میں اس کو ہارمون ریسیپٹارز ہیں یا نہیں ہیں اگر اس میں وہ اسٹروجن ریسیپٹارز جو کہ عورتوں میں کومنلی کیونکہ یہ فیمیل ہارمون ڈیپنڈنٹ ٹیومرز ہیں تو جن خواتین کی بائیوبسی میں آتا ہے کہ ان کو ہارمون ریسیپٹارز پوزیٹیو ہیں تو ان کو ہارمون کی ٹیبلٹ اس کے تیموکزفن سے جو ہے گولی انٹی اسٹروجن دوائیں دی جاتی ہیں اور اگر ایک تیسری چیز ہوتی ہے جو ہرٹو جین کہتے ہیں جن مریضوں میں کی بائیوبسی میں ہرٹو جین پوزیٹیو ہوتی ہے اس کو انٹائی ہرٹو تیرپی دیتے ہیں تو ہر مریض کی ٹیٹمنٹ ہوتی ہے آج کل ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تیومر کی سائز بڑی ہو اور اگر کسی کے یہ سارے ریسیپٹار نیگٹیو ہو یا اگر صرف ہرٹو ریسیپٹار پوزیٹیو ہو تو یہ اگریسی بیماری ہوتی ہے ان کو ہم پہلے کیمو دے کے ان کی سائز کنٹرول کرنے باقی جسم میں پھیلنے سے بچائیں پھر بات میں سرجری کرتے سرجری چاہیے ہوتی ہے لیکن مریض کی کنڈیشن اور بیماری کی نویت اور ریسیپٹار اس سٹیٹس دیکھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پہلے دوائیں دیں گے یا پہلے سرجری کریں گے اچھا اس میں آپ نے اپشنز تو بتائیں مگر اس میں رسک کیا ہوتے ہیں جو آپ کی پیشن آتے جن کی آپ سرجری کرنے جاری ہوتے ہیں تو ان کے وہ خوف کیا ہوتے ہیں کسی بھی عورت کے لیے سب سے بڑا خوف یہ ہوتا ہے بریس نکال 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 کوئی بھی عورت ہو اس کے لیے بہت پڑتا ہے اگر ہم ارلی اسٹیج پہ پکڑیں جب یہ گھٹلی بہت چھوٹی ہے تو ہم صرف وہ لوکل ٹکڑا نکال سکتے ہیں اور بریس نکال نکال نہیں پیش آتی ہے تو ارلی ڈائیگنوسس کا ایک ایڈوانٹیج یہ بھی ہے دوسری چیز اگر ہم ارلی پکڑ لیتے ہیں جو دوسرے عورتوں کو دیکھ خوف آتا ہے کہ بعض لوگوں کے بہات میں سوجن آ جاتی ہے سیجری سے وہ اس وجہ سے آتی ہے کہ اگر ہم انڈر آم کے پورے گلینڈ ساف کرتے ہیں تو یہ پانی لے جانے والی بازو سے نالیاں جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں کرنی پڑتی ایک آد گلینڈ نکالنے پڑتے ہیں تو چانسز ہاتھ موٹے ہونے کے بھی کم ہو جاتے ہیں اور اگر ہم کیمو تیرپی دیتے ہیں تو مریضوں کے بال گرتے ہیں تو کسی بھی عورت کے لیے بریسٹ کا نکال اور بال گرنا یہ بہت ہی تکلیف دمرالہ ہوتا ہے تو میں ان کو یہ ہی کہتی ہوں کہ بال جب گرتے ہیں تو یہ گیرنٹی ہے کہ جیسے ہی کیمو بند کی بال واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ اتنی تیز دوائیں ہوتی ہیں جو باڈی میں ریپیڈلی ڈیوائیڈنگ سیلز ہیں ان کو افیکٹ ہوتے ہیں تو میں نے مریضوں کے لیے اسٹینسلز بنا کے رکھے ہیں جو میں ان کو دیتی ہوں آئیبرو پینسل لگانے کے لیے کہ وہ لگا دیں بالوں کے لیے ہم نے ان کے لمبے جن کے بال ہوتے ان کے اپنے ہی بال کیمو سے پہلے کٹ کے اس کے وگز بنا کے دیتے ہیں ان کو ہجاب پینانے کے مختلف طریقے بتا دیتے ہیں بلکہ میں نے ہماری کلینک میں ہم نے ایک بیوٹی پالر بنایا ہوا ہے چلاتی بھی کینسر سروائیورز ہیں تو وہ وہاں چلاتی ہے اور مریضوں کے فیشل بھی کر دیتی ہے ان کے ناخن کیر بھی بتا دیتی ان کو اسٹینسلز بتا دیتی مختلف طریقے کے ہجاب بنانا دیتی ہے ہم وہاں دے دیتے ہیں ان کو سکھاتے ہیں کہ اپنے آپ کو فیمنن لک دینے کے لیے اور کیا کیا طریقے کرنا چاہیے اور جب میرے خیال میں میں کتنا ہی کیوں نہیں بولوں لیکن میری بات میں وہ دم نہیں ہے جو ایک مریض کو اپنی جیسی اس مشکل دور سے گزرتی ہوئی کینسر سروائیور کے ساتھ بات کرتی ہوتی ہے تو جو میری بات پر یقین نہیں کرتے یا وہ تو کہتے آپ کے لیے کیا بات ہے لیکن اگر وہ نیچے جاتے ہیں اور ایک کینسر سروائیور سے ملتے اور بولتے اچھا اس کے تو آپریشن ان کو پندرہ سال ہو گئے اس کو بیس سال ہو گئے تو ان کو یقین آنے لگتا ہے کہ یہ ٹریٹی بل ہے اور وہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جب اپنی ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں تو بہت موٹیویشن ہوتی ہے تو یہ جو کینسر سپورٹ گروپ ہے نا بہت افیکٹیو ہے ایک انسان ایک سے اپنی بات شیئر کرتا ہے دوسری سے کرتا ہے اور ایک کی سنتا ہے اس نے بھی کیموں میں گزارا اس کے بھی بال گئے تھے اس کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا اور یہ ماشاءاللہ ابھی ڈاکٹر ہے نرس ہے جو بھی آکے جرنلسٹ ہے کوئی خواتین آکے بیٹھ کے بوتی کہ ہم اپنے شعبے میں چلتے بھی رہے گھر بھی سنبھالا بچے بھی سنبھالے کینسر سے بھی جنگ کی اور مریضوں کو بہت حمد آتی ہے لیکن جب آپ ورڈ کینسر ایسا ہے اللہ معافی آپ جب بھی کسی پہ بھی برا وقت نہیں آئے لیکن جب ہم یہ سنتے ہیں تو اچھے اچھے ہل جاتے ہیں لیکن جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں سمجھتے ہیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو ای تنگ پھر اللہ واقعی اتنی حمد دیتا ہے کہ یہی عورتیں جو ہیں پھر مسکراتی آتی ہیں اور سب اپنا آرام سے مقابلہ کرتی ہیں لینہ آئیمی آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے پاس آئیمی چیک اپ کرانے کے لیے ایک اور آپ چاہنے والا مل گیا مہرمانی آپ کی بہت بہت لیکن اسی طریقے سے آپ کو اس بیماری سے لڑنے کے لیے سپورٹ ہی چاہیے آپ باقی تو کیر مل جاتی ہے اور علامی راستے نکالتے ہیں بلکل منظر بھی کہہ رہی ہے میری مدر سائٹ پہ فیملی کی بریس کینسر سے ہی دیت ہوئی تو اگر آپ کو منظر اپنے آپ پہ اور زیادہ توجہ دیں بلکہ اپنی فیملی کی خواتین سب پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اگر کوئی کینسر پیشنٹ سروائیور ہے حیات ہے تو اس کی بریکہ جینز ٹیسٹ کرالیں پہ جنیٹک ٹیسٹنگ کرالیں تو اس سے پتا چل جائے گا اور ان کو ہم ایڈوائز یہ دیتے ہیں کہ ینگیسٹ پیشنٹ جو ان کی یہ کس عمر میں ڈائیگنوز ہوا اگر کسی کی فیملی میں چالیس سال کی عمر میں ڈائیگنوز ہوا تو ہم کہتے ہیں اس سے پانچ سار پہلے سے سکریننگ شروع کر دیں پہنتیس سال سے شروع کر دیں اگر پہنتیس میں ہوا ہے تو تیس سال سے آپ سکریننگ میں آ جائیں تاکہ جلدی سے جلدی پتا چل سکے اچھا یہ آپ کیمو کی بات کر رہی تھی یہ بہت سارے لوگوں کے اندر یہ مسکنسپشن بھی ہے کیمو کے بارے میں کہ بھائی عورتیں آپ سے باتیں جیسے کر رہی ہوتی نا تو یہ کہتے ہیں کیمو مت کروانا تم یہ دوائی کھالو یہ ٹوٹکا کر کرانا اور کیمو کی اگر آپ کے رئی پر ضرورت ہے تو پھر سرجری بھی مت کراؤ اتنا امپورٹنٹ ہے میں آپ کو اس وقت ایک مثال دے رہی ہوں میں پاس ایک ینگ پیشنٹ آئی اور اس کو بریس کینسر تھا سرجری کرا لی جو بھی ان کے معتقد سے کسی سے مل کے 35 40 سال کی عمر کی عورت تھی ڈیر دو سال کے بعد وہ ویلچیر پہ آئی اور سخت درد میں کیونکہ وہ کینسر نکل کے اس کی بیک سپائن میں چلا گیا تھا اور اس کی ٹانگیں پیرلائز ہو گئی تو آپ کو میں یہ نہیں کریوں آپ کو سائنٹیفک ٹریٹمنٹ کرانی چاہیے باقی کون کہہ رہا ہے کہ اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے آپ دعا بھی کرو لیکن اللہ نہیں بولائے کہ آپ اپنا علاج کرائیں تو آپ علاج کرائیں سائنٹیفک ٹریٹمنٹ لے لیں اور بے شک اللہ کرم کرے سب پہ تو فرق پڑتا ہے تو اگر ہم ایک چیز کیمو نہ کرانے کا شورٹ ٹرم گین ہے لانگ ٹرم لوس ہے ہم چاہ رہے شورٹ ٹرم پین لے لیں اللہ میا لانگ ٹرم سب کی صحت والی زندگی ہے بہت شکریہ آپ کے جواب دینے کا آج ہم نے آپ پکڑے رکھا ہوا ایک تو آسانی سے ہاتھ میں نہیں آتی جزاک اللہ خیر اچھا میں پوچھنا چاہی تھی آپ سے کہ یہ جو ریس کر دیتے ہیں عورت کا تو اس کے پاس کیا آپشن رہ جاتے ہیں دیکھیں اگر ریلیٹیو لی ڈیزیز ہے اور اگر ہم کو بریس نکالنا پڑھ رہا ہے کہ اس کی ایکسٹین زیادہ ہے یا عورت چاری ہے یا کوئی اور کنڈیشن ہے یا بریکہ پوزیٹیو ہے تو پھر ہم اس کی اگر ضرورت ہو سمجھتے ہیں کہ پوزیبل ہے تو اس کا اپنا اسکن اینویلپ عورت کی چھوڑ دیتے ہیں اندر وہ کھڑا بن جاتا ہے آپ پریشن کے ٹائم پہ ہی آپ یہ سمجھیں اس ہولو کو بنا پیچک جائے گا نیچے تو اس ہولو کو بھر دیتے ہیں تو اس کے لیے ایک آرٹیفیشل ایمپلانٹ ملتا ہے وہ ڈال دیتے ہیں پیچھے سے مسل لے کے وہ لگا دیتے ہیں اگر ہم کسی وجہ سے عورت کی اپنی بریسٹ کی نہیں بچا سکتے تو پیچھے سے سکن لے اور اس میں ایمپلانٹ بھی ڈال سکتا ہے بریسٹ بن سکتی ہے اگر ہم پیچھے سے نہیں لیں تو بریسٹ پلاسٹک سرجری کر کے اپنا ہی پیٹ کی چربی یا مسل لے کے بنا سکتے پیٹ بھی دبلہ ہو جاتا ہے سمارٹ ہو جاتے اور کہیں سے بھی ٹیشو لے کے اس کو بریسٹ کو ریکنسٹرکٹ کیا جا سکتا ہے اس میں صرف ہم نے دیکھ ریکنسٹرکشن کب ہونا چاہیے جہاں ہمیں یہ اندازہ لگے کہ شوائیں ریڈیو تیرپی نہیں چاہیے تو ہم ریکنسٹرکشن بھی کر سکتے جن عورتوں کو شوائیں دیں تو اگر ریکنسٹرکشن کریں تو اس کا جو امپلانٹ ڈالتے ہیں اس کا کیپسول کبھی کانٹریکٹ ہو جاتا ہے تو تھوڑی سی دس فگرمنٹ ہو سکتی ہے تو اس کے لیے پھر ایک دوسرا ایکسپینڈر ڈال دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں بات میں چینج کر کے امپلانٹ کر دیتے ہیں ہمارے ہاں ریکنسٹرکشن اتنا کامن نہیں ہے کیونکہ اس کا ریڈییشن کا بہت آ جاتا ہے تو جو پرسنٹیج آپ کرتی ہیں فور ریکنسٹرکشن وہ سمال پرسنٹیج ہے اور زیادہ تر لوگ کو دوسرا جب ہم نکالتے ہیں تو ہم ایکسٹرنل یعنی اسکن کے اوپر چیسٹ وال بلکل فلائٹ ہوتی ہے اسپیشل انڈر کارمنٹ ساتے وہ دیتے ہیں اس میں میں شروع میں سارے مریضوں کو اپنی طرف سے کارٹن کی آٹیفیشل بریسٹ ایکسٹرنلی انڈر گارمنٹ میں ڈالنے کے لیے دے دیتی ہوں اس کی بھی یہ ہے کہ میں انگلینڈ سے لائی تھی یہاں پاکستان میں جو ٹرائیمف کمپنی ہے جو انڈر گارمنٹ بناتی ہے ان کے ساتھ تقریبا مجھے پانچ سال میں نے کام کیا ہم لوگ بناتے تھے کسی کی فوم اچھی نہیں لگتی تھی کوئی چپتا تھا کوئی نہیں تھا کر 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 کے ہم اس چیز پہ آگئے ہیں کہ اب میری پراؤسٹیز بہت اچھی ہیں اور ان لوگوں کی مہربانی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم باقی انڈر گارمنٹ سے اتنا کماتے ہیں تو یہ ہمارا صدقہ جاری ہے مجھے وہ کسٹ پرائس پر دیتے ہیں اور میں اپنی ساری مستریکٹمی جس کی کرتی ہوں سب کو میں اسپتال میں دے کے ان کے انڈر گارمنٹ پینا کے ان کو نورمل ایکسٹرنل لک دے کے اسپتال سے بات میں جانے دے اور جب ان کا وون تھوڑا بہتر ہو جاتا کیونکہ کارٹن ہوتا ہے فوم تو وہ زخم پٹی کے اوپر بھی لگا ہو تو کچھ تکلیف نہیں ہوتی ہے پھر جب چیزیں بہتر ہوتی ہیں تو سلیکون کی ملتی ہے وہ اس کو دوسرے بریس کے ساتھ سائز میچ کر دے دیتے کیونکہ اس کی فیل بھی بریس کی طرح سے ہوتی ہے اس کی وزن بھی بریس کی طرح سے ہوتا ہے خاص طور سے جو پیشن کی ہیوی بریس تو اگر ایک طرف وزن زیادہ ہے دوسری طرف کارٹن کی ہے تو ان کا پیچھے سے سے خواتین جو ہے وہ اپنا گزارہ کر لیتی ہے اچھا اس کے ایجنگ ایفیکٹس کیا ہوں گے ایجنگ ایفیکٹ آف وٹ یہ جو آپ ان کو آرٹیفیشل لگا دیا چیزیں وغیرہ آرٹیفیشل جو ہم ریکنسٹرک کرتے نا دیکھیں نورمل بریس جو ہے وہ تو عمر کے ساتھ دھلکے گا جو ہم آرٹیفیشل بناتے ہیں وہ جو سائز شیپ اس کی ہوگی وہ دھلکے گا نہیں وہ رہے گا اور اگر ہم نے ریڈییشن دیتی ہے تو اور بھی رہے گا تو دونوں بریسٹ میں فرق آ جاتا ہے اور پھر آپ کو اگر خاتون چاہے اور اگر اس کو لگے کہ دونوں کو برابر کرنا چاہتی ہے تو اس کو پھر جو نومل بریسٹ ہے اس کو یا تو ہم اس کی پوزیشن کے ساتھ کر دیتے ہیں یا اس کو دیکھ لیتے ہیں اس طرح سے کر کے دونوں لیکن دیو کورس آف ٹائم تھوڑا بہت فرق ضرور آتا ہے کیونکہ جو بریسٹ میں نومل فیزیولوجیکل چینجز ایج کے ساتھ آتی ہیں انٹشٹ بریسٹ میں وہ اس میں تو نہیں آئیں گی تو فرق آ جاتا ہے اس کے ساتھ ایک مریم کی طرف سے آج کل یہ بہت کومن نکال رہے ہیں لیکن ہم ان لوگوں کو پروفائلیکٹک سرجری کی بات کر رہے ہیں جن میں کم از کم یہ جنیٹک میوٹیشن ہو آپ کو یہ جو ہم بریکا جینز کہتے ہیں اگر ان میں ہوں تو اس کو ہم ضرور کہتے ہیں کہ اینجلینا جولی ایک ویسٹ میں بڑی موڈل اس نے اپنی پچیس سچ سال کی عمر میں اس کی فیملی میں تھا اس میں بریکا جین تھی اس نے اپنی اس عمر میں بریس نکال کے اس کی ریکنس ریکنس کرا لی تو کھر سکتے لیکن اب ایسے نہیں کہ ہم کو خام خام ڈر لگ رہا ہے اور یہ فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو ایک ٹیم بیٹھانی پڑتی ہے ایسے نہیں کہ دو مریض اور ڈاکٹر بیٹھ گئے اور اس کی نکال دیں تو جب ہم کو پروفیلیکٹک نکال نکال نا ہوتا ہے اور ہمیشہ جویسے بھی ہے اگر ملٹی ڈس ٹیم بیٹھ اس کا فیصلہ کرتی ہے اس میں کر لیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے فریہ کہ رہی ہی مہی 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 دائی دیو انٹروم ایٹروس کینسر شی دائیگنوز ایج ایج سکس تیو ہی ایج 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 دیکھیں انڈومیٹریوس جو ہے آپ کی اگر مدر کو تھا تو آپ اپنا گائنکالوجیکل چیک اپ اور آلٹرا ساؤنڈز کرا لیں بٹ بریس نہیں بٹ اینی وومن سکریننگ تو ہم ہائرز کے لئے کہہی رہے ہیں ہر خاتون کو چاہیے کہ کیونکہ اتنا کامن ہے تو اپنا بریس کو سمجھیں کہ ہمیں خیال کرنا ہے تو جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ریگلر منتلی ایگزامنیشن چاہیے چالیس سال کے بعد ریگلر میموگرام چاہیے اور کسی ٹرین پرسن سے بریس ایگزامنیشن بھی ریگلر کرا رہے ہیں یہ جو لیکٹیٹنگ مدرز ہیں اگر ان کو کینسر ہو جاتا ہے تو اس کا بچے پر بھی فرق پڑے گی نہیں بہت سارے پیشنٹس ہیں جن کو ہم ڈائیگنوز کرتے ہیں پریگننسی میں اور یا لیکٹیشنل فیز میں اگر ہمارے لیکٹیشن میں بھی اس چیز کو سمجھنا چاہیے ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر وہ فیٹ کرا رہی ہے کوئی گٹلی ہے دودھ کی گٹلی ہے دودھ کی گٹلی چلتے رہو لیکن کوئی بھی گٹلی اگر پرسس کرتی ہے تو پلیز اور نپل پہ بھی کوئی ریش رہتا ہے اور اگر روٹین آئنٹمنٹ سے ٹھیک نہیں ہو کینسر ڈائیگنوز ہوا پریگننسی میں اس کو کیمو تھرپی دی اور اس کے ٹوین نورمل ہیلڈی ڈیلیور ہوئے اور بقایہ ٹریٹمنٹ جو ہے اس کی ڈیلیوری کے بعد کرائی لیکن ہم منا کرتے ہیں کہ اگر پتا چل جائے تو فیڈنگ امیجیٹ سٹاپ کرتے اچھا یہ ایک نہیں یہ اچھود بیماری نہیں ہے آپ کینسر کے مریض کے ساتھ اٹھ بیٹ کھانا پینا نانا دونا سب کچھ کر سکتے آپ کے مریضوں کو کچھ نہیں ہو رہا آپ بچے کو نہ لائیں نہیں کھانا نہیں کھلائیں نہیں نہیں یہ کونٹیجیوس ڈیزیز نہیں ہے تو آپ کے کینسر کے مریضوں کو بریس کینسر کے مریضوں کو الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ابھی اس بات سے آیا رہی آپ اس کو بول رہے کہ پچھلی دفعہ کسی نے مجھے اسی طریقے سے بولا کے ٹاپ دے دو کہ بریس کینسر کے کیا میٹس ہیں تو جب میں نے گھنہ شروع کیا گیا ڈیوڈرن لگایا تو گیا نہیں یہ کوئی بھی بریس کینسر کے رسک نہیں ہے چلیں آپ اگنور کریں گے میرے کوسٹن کو بگر لوگ پوچھتے ہیں اس طرح کے سوالات بھی آپ صحیح کہ رہی ہیں ایسے ہونے چاہیے تاکہ یہ جو ہماری غہم اور گمان جو یہ ساری چیزیں ہمارے دماغ میں ہیں وہ چیزیں کلیر ہونے چاہیے لوگ بولتے ہیں بال کو ڈائے کر لوں اب تو آگئے ہیں اور بیندی لگا لوں تو یہ ساری چیزیں اس سے پھیلے گا اس سے نہیں پھیلے گا تو یہ چیزیں اچھی کلیر ہونے چاہیے ہماری ٹاک مقصد بھی یہ کہ جو عام لوگوں کے سوالات بغیر ہم ان کو کلیر کر سکیں ہم کیا آپ کلیر کر سکیں میں تو صرف پوشی رہی ہوں یہ کینسر کیا یعنی کینسر کا مریض ایسا بھی ہوتا ہے جو بلکل صحیح ہو جاتے ہیں اور کیا جو بلکل صحیح ہونے کے بعد کیا کسی کی اگر ایک طرف ٹریٹمنٹ ہو چکی ہے تو ٹین پرسنٹ چانس ہے کہ اپوزٹ بریس میں ہو سکتا ہے لیکن واپس آنا لازم نہیں ہے میں یہ کہ رہی ہوں کہ کچھ نہ کچھ پرسنٹ جتنا ارلی پکڑیں گے جتنا ایڈی کوئٹ لی ٹریٹ کریں گے واپس آنے سال بیس سال پچیس سال نورمل زندگی گزارتے ہیں کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی ارلی سٹیج پر پکڑیں گے جتنا ایڈی کوئٹ لی ٹریٹ کریں گے تو لائف بھی اتنی زیادہ پرو لانگ ہوگی تو یس نورمل زندگی گزار سکتے ہیں میرے پاس بہت سارے پیشنٹس ہیں ہزاروں میں جو کہ اپنے پندرہ سال بیس سال میں کہتی بھائی اب مت آؤ دس سال کے بعد میں کسی کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی لوگ کبھی نہ کبھی چکر لگا لیتے ہیں ہم نے کہا کہ نہیں پھر درب آیا تو دکھا دیں تو جو نورمل زندگی گزار رہے ہیں ابھی جیسے کسی کو ڈائی بیٹیز ہے بلڈ پریشر ہے وہ بھی تو اپنی زندگی گزار رہے ہیں نا یہ لوگ بھی اپنی ایز سروائیور اور ویسٹ میں جہایلی سٹیج پہ بڑی پاپولیشن ہے جو کینسر سروائیور کی ہے اچھا یہ ہے ایک دوسری ڈرگ ہے وہ ویٹ لی دیتے ہیں لیکن آن این ایوریج چار پانچ مہینے کا کوش ہو جاتا ہے اگر ہم ٹائملی شیڈیول پہ دے سکیں اور عورت بیچ میں کیموں سے کوئی بیمار نہیں ہو اور ایک دوسرے قسم کی دوائی جو ہوتی ہے جو ہر ٹو جینز کی بات کی تھی اگر کسی میں وہ پوزیٹیو ہے تو اس کے انجیکشنز جو ہیں تقریبا سترہ کے قریب لگتے ہیں وہ ایک سال کے لیے ہوتے ہیں جن میں ہارمون پوزیٹیو ہم نے کہا اسٹروجن پروجیس رون ریسیپٹر ہیں ان کے لیے گولیاں دیتے ہیں تو ان کو چینج کریں کہ آپ کا وزن نہ بڑھے اور آپ مرغن غزائیں نہ کھائیں ہیلدی ڈائیٹ کھائیں فروٹ سال رکھیں اور آپ اپنا ویٹ کابو میں کریں تو یہ سٹ چینج رسک اچھا یہ کینسر ٹریٹمنٹ کے جو ہاسپٹل سے آپ کچھ ریکمینڈ کریں گی کیا سارے ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ ہو رہی کینسر کی یا آپ ریکمینڈ کر سکیں گی بتا سکیں گی آپ یہ بولیں کہ ٹریٹمنٹ جو گورنمنٹ کے بڑے بڑے اسپتال ہیں وہ بھی کر رہے ہیں لیکن آپ جیسے جو پرائیوٹ اسپتال ہیں جہاں پہ ہو رہے ہیں کہ آپ کے کچھ تو گورنمنٹ کے جیسے لیاقت نیشنل خان زیا الدین وہ کر رہے ہیں لیکن پاکستان میں ایٹومک انرجی کے کوئی اٹھارہ بیس اسپتال ہیں جو کہ کینسر ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں یہ پورے پاکستان میں لیکن شوقات خانہ میں جو کہ ہی کینسر ہاسپٹل ہے لیکن جو گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس ہیں میں کراچی کی بات کر رہی ہوں کہ جنہ ہے سیول ہے اسی طریقے سے لاہور میں بڑے جو یہ ایٹومک انرجی سینٹر ہیں لیکن جو ٹریٹمنٹ اور فیسلیٹی تھوڑی بہت کہیں داخل ہونے کی فیسلیٹی نہیں ہے صرف آؤٹ پیشن میں آکے کیمو لگا لیتے ہیں جب ان کو پھر کیمو کے سائی ڈفریکس ہوتے ہیں تو ان کو کسی ایسی اسپتال میں داخل ہونا پڑتا ہے کچھ کینسر کی دوائیں اتنی مہنگی ہیں کہ جو کہ عام آدمی کے پہنچ سے باہر ہیں جیسے جو ہرٹو جینز کی بات کر رہے انٹائے ہرٹو تیرپی وہ لاکھوں کی آ جاتی ہے جو کہ ایک غریب آدمی کے لیے بہت مشکل ہے اگر آپ ہم سے ایک خریدے دوسری مفت میں ملے گی لیکن وہ ہر دوائی کے لیے یہ فیسلی نہیں ہے تو اس وجہ سے کہیں یہاں پہ گورنمنٹ بھی بہت ادارے سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور بھی دے رہے لیکن ایک عام آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو جتنا کینسر برڈن ہے اس کے لحاظ سے فیسلیٹیز جو نہیں ہیں اور اگر ہیں تو بڑے شہروں میں ہیں آپ انٹیریئر میں چلے جائیں تو یہ فیسلیٹیز بہت ہی ملیو ہیں سی سی ہر دو ہفتے پہ کیمو لگ رہی ہے تو ان کی ٹیم دیتی بھی ہے جنرلی کنسلٹنٹس جو ہے ان کو سکس ویک لی یا جو بھی کسی مریض کی نیرز کے مطابق اور فریقوینٹلی دیکھتے ہیں اور پھر کیمو کے دوران فریقوینٹلی دیکھتے ہیں پھر ریڈییشن والا اپنی طرف سے ان کو دیکھ بولاتا ہے اور پھر تین مہینے چھے مہینے سے دیکھنا چاہتے ہیں فور ٹو یئرز دین یئرلی فور اگر ہم ٹین یئرز کو دیکھ رہے ہیں تو ٹین یئرز تک دیکھنا چاہیے بہت شکریہ اچھا ڈاکٹر صاحبہ آپ نے کتاب بھی لکھی کتاب لکھی اپنے ایٹلس آف بریس diseases یہ کس کے بارے میں اس میں کیا ہے یہ جو جونئر ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے میں نے کی تھی کہ ان کو خاص طور سے میل ڈاکٹرز کو یا عورتیں ویسے بھی اتنی obviously دکھانا نہیں چاہتے تو ہم نے ایک ایٹلس common procedures common problems کا بنایا تھا کہ جس میں لوگ دیکھ کے سمجھ سکیں اور اگر ان کے پاس کوئی cases آتے ہیں تو اس کو diagnose بروقت کر سکیں تو i think اس زمانے میں بالکل بھی انٹرنیٹ ٹام کی تک اس کو دس سال ہو چکے ہیں تقریباً یا maybe more تو وہ والی facilities نہیں تھیں اب لوگوں کو انٹرنیٹ پھر بھی مل گیا ہے کہ وہ اس کو دیکھ کے اور ابھی بھی میری students اس کو بہت like کرتے ہیں because آپ کو ایک چیزیں جو جو clinics میں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ گھر پہ بیٹھ کے بھی ان کو دیکھنے کا مل جاتا ہے لیکن پھر جب net کا دور آ گیا تو پھر میں research میں چلی گئی میں نے اس کے باقایا editions نہیں نکالے لیکن research papers میں بہت نکالا کہ میں نے سوچا کہ میرے پاس اتنا data ہے تو وہ سب بیکار ہو جائے گا اگر میں اس کو share نہیں کروں تو پھر میری سوجہ جو ہے نا chapter chapter لکھا لیکن book پہ نہیں گئی پھر واپس میں research پہ ہی divert ہو گئی آپ کو website بنانی چاہیے کیونکہ آپ کے پاس جو data ماشاءاللہ سے وہ عام نہیں مل سکتا جو میں دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ سے میں یہ اسی وجہ سے research paper لکھ رہی ہوں and hopefully hopefully i'm working on a mobile app for general information and for even doctors اس کو بھی help کرے گا تو which i hope and plan کہ میں اس year شاید launch کر سکوں so let's see اس پہ میں دو تین سال سے کام کرے ہوں it's almost ready but not ready کمارے دعائیں آپ کے ساتھ ہیں جس طرح سے آپ ماشاءاللہ سے dedication کے ساتھ کریں i'm very much hopeful کہ آپ اس میں بھی انشاءاللہ اللہ successful ہوں گی بس دعا کریں کہ یہ ہو جائے پورا بالکل ہو جائے گا you have achieved many awards your name being included in the top hundred women who shake Pakistan by Newsweek اس پر تو applause بستا ہے جناب ماشاءاللہ سے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے الحمدلہ الحمدلہ اچھا یہ آپ نے اس کی بھی بات بھی کر لی ہے جو patients وغیرہ afford نہیں کر سکتے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ نے بتا دیا ہے جو free treatments وغیرہ کے بارے میں اچھا mostly ہم نے cover کر دیا الحمدلہ کچھ رہ گیا جو آپ کی طرف سے آپ سمجھتی ہوں میں نے پوری کوشش کی ہے جتنے سوال نکال سکتی تھے میں نکالیں آپ کا یہ program مرد بھی دیکھتے ہیں جی جی یہ بالکل open to public اچھا i think میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورت کا جو late آنا ہے اس میں عورت کا تو قصور ہے کہ وہ توجہ نہیں دیتی لیکن ساتھ میں مردوں کا بھی قصور ہے کیونکہ وہ گھر کی ذمہ داریوں میں یا اپنے آپ پہ اگر بچہ بیمارے تو عورت چاہے گی کہ پہلے بچے کو دکھاؤ دو میرا خیرے چاہے تکلیف کی کتنی ہوگی لیکن ہونی ہے تو یہ ہم کیسے operation کرا دیں تو اس میں delay ہوتے رہتے ہیں اور میں یہ کہتی ہوں میرے پاس سو کہانی آنگی کہ میں ہزاروں کہانی آنگی جو میں سنا دوں جو کہ صرف اس وجہ سے ہوئی ہیں اور اگر پتا چل جائے تو گھر کی پہلے تو لڑکیاں جج کچھ آتی ہیں کہ گھر کی ماں بہن کو نہیں بتاتی ہیں جب پتا چلتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس آتی ہیں کسی کو ڈاکٹر ملتا ہے کسی کو ڈاکٹر بھی نہیں ملتا یا اپروپریٹ ڈاکٹر نہیں ملتا تو one or other reason for اسی obstacles کے پیچھے پیچھے by the time وہ عورت اپروپریٹ ڈاکٹر کے پاس پہنچتی ہے بہت سارا time گزر جاتا ہے تو اگر یہ گھر کے مرد بھی اس چیز کو توجہ دیں کہ اگر ان کے علم میں یہ بات آتی ہے یہ کوئی taboo نہیں ہے یہ سمجھا جاتا ہے ابھی بھی میں نے دیکھا تو میں نے ڈیووسز ہوتے ہوئے دیکھیں for a non cancer گھٹ لی کہ یہ ہو گئی تو اس کو ڈیووسز دے دو یا یہ اس کی cancer ہو گیا اس کی چھٹی کرا دو i think یہ کسی عورت کا قصور نہیں ہے یہ کس کی قسمت میں جو لکھا ہوا ہے وہ لے رہا ہے اس وقت میں میں نے دیکھا ہے جس عورتوں کو گھر کے مردوں کی support ہوتی ہے چاہے وہ اس کا شہر ہو باب ہو بائی ہو بیٹا ہو ان کا یہ سفر بہت آسان ہو جاتا ہے اور جن کو بولیں کہ نہیں وہ کیموں لگا کے آئی ہیں لیکن ساس کہہ رہی ہے شام کو کھانا پکانا تمہاری ذمہ داری ہے تو اس کو پکانا ہے تو ان کی زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے تو میری سب سے یہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کی فیملی میں یہ چیز ہو رہی ہے تو پلیز ان کا ساتھ دیں مریم یہ پوچھ رہی ہے کہ triple negative breast cancer کیا ہوتا ہے تو مریم ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہر عورت میں میں تین قسم کے ریسپٹ آرز ہم ضرور دیکھتے ہیں اسٹروجن ریسپٹ آر پروجسٹرون ریسپٹ آرز اور ہر ٹو ہم نے ابھی ذکر کیا تھا کہ اگر یہ تینوں نیگٹیو ہوں تو یہ ہم triple negative cancer ہوتا ہے اور ہم جنرل ہی یہ کہتے ہیں triple negative cancer aggressive disease ہے لیکن on the other hand triple negative cancers کو اگر chemotherapy پہلے دیتے ہیں تو total melt out بھی ہو جاتی ہیں تو ہم triple negatives کو aggressively chemotherapy سے treat کرتے ہیں اور جنرل ہی کہتے ہیں کہ پہلے کیمو دیتے ہیں اور ان کی size بھی کم ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ tumor totally melt out ہو جاتا ہے اور ہمیں صرف وہی چھوٹا local حصہ نکالنا پڑتا ہے breast پورا نہیں نکالنا پڑتا ہے بس ان کو aggressively treat کرنے کی ضرورت ہے اور آج کل بہت ساری دوائیاں آ گئی ہیں جو triple negative یا her two positive جو aggressive بیماریاں consider کی جاتی ہیں ان کو دے سکتے ہیں تو کیمو تیرپی میں بہت کچھ دوائیں available ہیں اچھا آخری دو کچھ سے پھر ہم آپ کی جان چھوڑ دیں گے یہ جو پوچھنا چاہوں گی کہ ایک آپ کی روٹین ہے روزانہ کی جا رہی ہیں hospital علاج کر دیں ہیں واپس آ رہی ہیں کبھی تھکیں اس روٹین سے کہ یار کیا میں روزانہ اٹھتی ہوں پہنتی ہوں اپنا اور پھر میں یہ پہنتی ہوں موٹیمیٹڈ کیسے رہتی ہیں آج ہی کی بات آپ کو بتا رہی ہوں میرے ساتھ ایک نئی لڑکی ٹریننگ کے لیے آئیے بریس فیلوشپ کے لیے آج جب میں راؤنڈ کرنے گئی تو اس بیماری اگر آپ سچا اس بیماری مجھے تو کم ازگام بہت دعائیں ملتی ہیں اور اگر آپ کو کوئی ایک بھی دعا دے دینا تو آپ کو اندازہ ہوگا اس چیز کو آپ کا دل تو بہت خوش ہوتا ہے کہ چلو بھائی کوئی توہ جو دعا دے رہا ہے دعا دے رہا ہے آج میں راؤنڈ پہ گئی تو ایک عورت کہلیں گے ایک مند رک جائیے اس عورت کو میں نے پہلے آپریٹ کیا تھا کوئی دس بارہ سال پہلے ابھی دوسرے بریسٹ میں ہوا وہ بھی روئی توئی بیچاری لیکن جب آج کل آپریٹ کیا تھا آج میں گئی تو وہ اپنے تکیہ کے نیچے پانچ سو روپے رکھ کے بیٹھی تھی اور میرے کبھی ایسا نہیں ہوا ہے راؤنڈ پہ میں تمہارا صدقہ نکالوں گی اس نے میرے سر سے گھنوا میرے ہاتھ مجھے نہیں چاہیے آپ کو جنا تو کہتی ہے نہیں اس پہ نوٹ پہ تمہارا رکھو اب میں یہ صدقہ دوں گی جا کے تو اگر آپ کو اور جب آپ کو آپ کی صحت آپ کی سلامت تو پھر آپ کیسے تھک ہوگے کیسے تھک ہوگے آپ کو دعا جیسا کوئی ٹانک نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں جو آپ کو اور اگر مجھے کسی دن دعا نہیں ملتی ہے تو میں بولتی ہوں آج بتانی میں نے کہ کیوں میں آپ ڈانٹا آپ میں لڑائی کی میں نے کیچ کیا کیا ہوا کہ آج نہیں ملی تو آئی ٹھنک آپ کو اس پیشے کی خوبی یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا بہت احسان ہے بہت دعائیں ملتی ہیں اور آئی ٹھنک جب وہ ملتی ہیں تو اوپر والے کا کرم میں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمیں نے کتنے لوگوں کو رولایا آج کتنے لوگوں کو بولا آپ کو بریس کینسر ہے تو آپ اوپر نیچ تو ہوتے رہتے ہو تو جب کوئی مجھے یہ بولتا ہے آپ کے لئے تو روز کی بات ہے میں نے کہا آپ کو تو ایک دفعہ کینسر ہوا ہے مجھے دن میں دس دفعہ کینسر ہوتا ہے بہت آپ خاص طور سے جب چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہو مطلب یہ بیس بائیس سال کی لڑکیاں کیا ہیں اپنے آگے تو بچے ہی لگتے ہیں تو ان کو دیکھو تو دل بہت روتا ہے کہ اس بچی کو کیسے ہو گیا لیکن ان کے پیرنٹس کو لے کے چلنا باقیوں کو کرنا کسی کے چھوٹے بچے ہیں لیکن وہ مکس چلتا ہے کوئی روتا ہے کوئی دعا دیتا ہے ایسے ہی گاڑی چلتی رہتی ہے اللہ کا قرآن جو بچے اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں نئے سٹوڈنٹس جو ہیں ان کو کچھ کہنا چاہیے اگر سرجری کی طرف فیلڈ میں آنا ہے تو سرجری کیسی بھی ہو ڈیمانڈنگ فیلڈ ہے میں بھی جب آ رہی تھی تو لوگوں نے مجھے بہت بولا عورت کا نہیں ہے فلانہ نہیں ہے میں اس وقت اپنے اسپطال میں اکیلی عورت تھی لیکن اب میرے پاس مجورٹی فیمیل سرجنس کی ہے جو ٹرین ہو رہے ہیں تو پاسبل ہے ڈوابل ہے بلکہ آج کل تو لڑکیاں ہر فیلڈ میں سب سے زیادہ ہیں تو اور میڈیسن میں خاص طور سے کیونکہ جب اوپن میرٹ پر ٹیسٹ ہو رہا ہے تو لڑکیوں کے ریزرٹس بہتر آ رہے ہیں تو ویسے ہی ہر فیلڈ میں لڑکیاں زیادہ نظر آ رہی ہیں لیکن محنت 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 جب تک آپ سچائی سے کام نہیں کرو گے محنت نہیں کرو گے تو پھر آگے نہیں بڑھ سکتے میل یا فی میل اگر آپ سچائی سے محنت سے کام کر رہے ہیں تو آخری سوال اگر آپ اس فیلڈ میں نہیں ہوتی تو کیا کرتے ہم ایک دن اپنے سٹوڈنس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور سب لوگ بول رہے تھے ایسی بات دسکشن ہو رہی تھی تو آپ کیا کرتے تو سارے لوگوں نے نئے 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 بولے تو مجھے بلے آپ کو سپو سیکنڈ چانس دیا جا رہا ہے آپ کیا کرو گی تو میرے بعد میں پھر ڈاکٹر بنوں گی اور یہی کام کروں گی تو میں یہی کام کروں گی لیکن مجھے پہلے آئے سرجن بننے کا شوق تھا جب میں میڈیکل سٹوڈن تھی لیکن میری خود کی آنکھیں بہت خراب ہیں مائنس ایٹ سمتنگ تو سب نے بولا کہ بھئی وہ تو مایکروسکوپک کام ہوتا تمہارے بس کی بات نہیں سب نے مجھے بولا تم بریس سرجن کیوں بنی مجھے بھی نہیں معلوم نہ مجھے کسی نے سکھایا نہ میں کسی بریس سرجن سے ایمپریس ہوئی لیکن جب ہم میڈیکل سٹوڈنٹ اور ریزیڈنسی میں لوگوں کو دیکھتے تھے تو مجھے یہ لگتا تھا کہ نہیں اس فیلڈ میں ضرورت ہے آگے اور میں نے پڑھا کوئی دیکھا ادھر سوچا تو میں نے آج ایف سی پی ایس پاس کیا نویمبر میں اور میں ڈیسیمبر میں آئیلینڈ چلی گئی بریس سرجن کی ٹریننگ دینے کے لیے ایک مہینے کے اندر اندر اپنے ماں باپ سب کو راضی کر کے تو کیونکہ اور وہاں جو میں کبھی سوچا کرتی تھی کبھی کتابوں میں پڑھتی تھی جب اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ اس زمانے میں ڈبلن آئیلینڈ کا بیسٹ سینٹر تھا اور سب سے لارجس سینٹر تھا بریسٹ ٹریٹمنٹ کا تو وہاں میں نے دیکھا جو میں نے کہ یہ اپنے آنکھوں سے یہ ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد آپ کے وہاں سے آنے ٹریننگ ویریس کورسز آل اکروس کرتے رہے تو آپ کی بھی وہ ہوتی رہی تو یہ جو ٹریٹمنٹ ہے نا ایسی نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ کر لیا اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے آپ گیا ہر چھے مہینے ہر دو مہینے ہر دوسری دفعہ میٹنگ میں دیکھو یہ نئی چیز آگئی یہ نئی ٹیکنیک آگئی تو آپ کو پڑھائی ساری عمر چاہیے اپ ٹو ڈیٹ رہنا ضروری ہے میں نے اس زمانے میں جو سیکھا میں آج شاید وہ پریکٹس ہی نہیں کرتی ہوں کیونکہ زمانے بدل گئے ہیں دوائیں بدل گئی ہیں آپریشنز بدل گئے ہیں چیزیں بدل گئی ہیں تو آپ کو ابھی بھی ہم کانفرنسز اٹینڈ کرتے ہیں ٹیومر بورڈز ہوتی ہیں جو لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہیں وہ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں سب مل کے تو آئی ٹنک آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رہنا ضروری ہے اور محنت کرنا ضروری ہے آپ کو سب لوگ مجھے بولتے ہیں ساری عمر اس بڑھاپے میں بھی آپ پڑھتی رہتی ہوں اس کے بغیر کاری اگر اچھا ڈاکٹر بننا ہے تو آپ کو پڑھنا تو اس کے بغیر تو نہیں پڑھ سکتے ہیں تو میں جب واپس آتی ہوں گھر تو اپنا کام کیا میں اور لیپ ٹاپ پھر کوئی بچوں کی تیسز ہیں سٹوڈنٹس کی ہیں کوئی اپنے ریسرچ پیپرز ہیں کوئی پیپرز ریویو کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں پڑھنے پڑھانے کی چیزیں ہوتی ہیں لیکچرز دینے کانفرنسز اٹینڈ کرنی ہے ٹاک دینی ہے اسی میں سارا ٹائم گزر جاتا ہے آپ کو دیکھ کر اور آپ کی محبت اور ڈیڈیکیشن دیکھ کر مجھے ایک ڈاکٹر یاد آئی ہے سباگ میری پیٹی بھی ڈاکٹر بننا چاہتی ہے وہ ابھی تو اس نے میٹرک پاس کیا مگر وہ بڑا شوق سے تمام ڈاکٹرز کے پرگرام نہیں چھوڑتی سب دیکھتی ہے سرجریز دیکھ رہی ہوتی ہے تو میں بھی اس کے ساتھ دیکھتی ہوں میں بائی پروپیشن آرکیٹکٹ ہوں اور کبھی چھوٹی چاہتی نہیں جیسے آپ نے کہا کہ مجھ سے پوچھو کہ میں دوبارہ بھی اگر کچھ اور پروپیشن میں چاہوں تو یہی آنا چاہوں گی تو اس کو پکڑ پکڑ کے اس کو لیو دیتے ہیں ڈاکٹر میں وہ پرگننٹ ہے کہ وہ گھر جا کے بیٹھ جا وہ پھر بھی روزانہ موجود روزانہ پہن کر ہسپٹل میں موجود ہوتی ہے خیر آپ جیسے اس کی جیسے محبت کی بات کی ضرورت ہے اور رہے گی انشاءاللہ آپ جیسی ہیں بالکل ایسی رہے اب جیسے میں نے سنا تھا آپ کے بارے میں آپ اس سے بہت بڑھ کے مشاءاللہ سے جزاک اللہ بہت بہت مہربانی thank you for inviting me and خوشی ہوئی آپ سے مل کے electronically زندگی رہی تو کبھی شاید ان پرسن بھی ملاقات ہو جائے گی اللہ نے چاہا میں انشاءاللہ پاکستان آنا ہوگا کراچی آنا ہوگا میری اپنی بہن دینٹس نے انہوں نے جو ہے لیاکت نیشنل میں کام کیا الحمدللہ اب وہ یو ایس میں ہیں اور میری دوسری دو بھاویاں میری ڈاکٹرز ہیں ایک نے لیاکت نیشنل میں کام کیا ہے تو لیاکت نیشنل کراچی ہمارے لیے ہمارا اپنا یہ جیسے ہے تو الحمدللہ ضرور آپ سم ملکات ہو انشاءاللہ شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ